چھپا ہوا بیڑ کو نکالنا یشو کا شریر کو چھڑا کر لانا اپنا نام کے لیے بزنس کے لیے چھپا کر رکھا ہے اپنے ناندلی بپاردلی شپا کر رکھا ہے نکال کر لاؤ اس نے کٹ کے باہر لیاؤ اس کے لیے ابھی شیف پاؤ اوست علی مسا پائیے تو اس نے جو کام کی تا گدے دے بچے بارے دسیا پربو نے بھولا اس کو کھول کر لے کے آ پربو نے آکھا اس نے کھول کر لیا ہو اگر کوئی پوچھے گا تو بولو پرمیشر کو پربو کا اس کا ضرورت ہے جے کر کوئی تانوں پوچھے گا تو کہنا کہ پربو نے اس دی لوڑ ہے الگ الگ سنسطہ میں یشو کا دلن کو بان کر رکھا ہے لگ لگ سنسطہ میں ویچ یشو مسیدی لارینو بان کر رکھیا ہے اور بان کر رکھ کر ان لوگ اپنا ووٹ لینے کا پائیسہ لینے کا اور نام لینے کا بہت بیعفار میں فسا کر رکھا ہوا ہے ایس طرح بن کے نال ناک موندہ ووٹ دے کے پیسہ کموندہ اپنا بپار بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے جو آکھ جماعت ہے میں نے ان کو بابتسمہ دیا ہے میں نے ان کو بابتسمہ دیتا ہے میں نے ان کو وچن بتایا ہے لیکن انہوں نے کسی نے ان بیڑوں کو کھریدا نہیں ہے صرف یشو نے ان کو کھریدا ہے صرف یشو نے ان کو کھریدا ہے ابھی پربو کا سمیں آیا ہے ان سب کو کھول کے لے کے آن پربو دا سمیں آیا انہوں سارا نو کھول کے لیے ہونا ہے یہ شکا شریر کا انگ کو اکٹا کرنے کا سمیں آیا ہے یہ سو دے شریر دے انگا نو کٹھے کرنے سمیں آیا ہے آپ اس کے لیے تیار ہو جائے گا تو اس لیے تیار ہو جاؤں گے پویتر آتما کا بڑا بھوجال آ رہا ہے ہم اسکیل سعیدی سواتیائے میں دیکھتے ہیں بڑا بھوجال آگیا ہڈی اڈیوں کے ساتھ جڑ گئے اور بڑا سینہ بن گیا ہے وہ اسرائیلیوں کے لئے بتایا ہوا نبوت ہے تو بھی اسرائیلی لوگ کا اندلی کیتی گئے نبوت ہے آدمی طور پر ہمارے لئے ہے آدمی طور پر ہمارے لئے ہے یشو مسیح کے کلیسیہ کا ہڈی الگ 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 سنسطہ میں ابھی بکرا پڑا ہوا ہے یشو مسیح دی کلیسیہ دی جو ہڈیاں ہے لگ الگ سنسطہ ہاں دے بیچ کھلدریوں یہاں ابھی پربو نے پانچ قسم کا سیوگائی دیا ہے اور پربو نے پانچ پرکار دی سیوگائی دیتی ہے ایک ایک جوڑ کو اب اس میں جوڑ کر کے پربو یشو مسیح کا شریر کو پورا ڈیل ڈول تک بنانا ہے ایک ایک آنگ نو جوڑ جوڑ کے ہندوستان میں سروشکتیمان پرمیشر کون ہے کر کے معلوم ہونا ہے ہندوستان میں سروشکتیمان پرمیشر کون ہے کر کے پرگٹ ہونا ہے یہ اڈیوں کا بیاپار بند ہونے کا سمیں آیا ہے اس لئے سنسطہ میں پڑا ہوا اڈیوں کو نکال کر لانے کے لئے آپ کمرکس کا تیار ہو جائے اس لئے سنسطہ میں دے بیچ پہیوں یہاں ہڈیانوں بارکار کے لیوندلی اپنا لاک بان لو یہ ابھی آپ کو دیا ہوا سیوہ ہے یہ تانو اور دتیو ہی سیوہ ہے ایک ایک کو یہ سیوہ کا عدیگار ملنے کے لئے پراتھنا شروع کریں بھائی بہن لوگ سب پراتھنا کریں بھائی بہن سب پراتھنا کریں پرمو سنسطہ میں باندھا ہوا گدھوں کو کھول کر لانے کے لئے مجھے شکتی دے چاہیوں کدھر بھی پڑا ہوا ہے ان کے کھر میں سیدھا جا کروں تو کھول کر لانے کے لئے تو بھی یہ شکتی دے بہن لوگ بھی کھپر کھسے بہن لوگ بھی سیوہ میں ہیں پہنا بھی سیوہ بھی چاہن سرگ میں کوئی بہن نہیں ہے سرگ میں کوئی پہن نہیں ہے پرشارتھ دکھاؤ وہ پرشارتھ لکھا ہے کسی کا مو نہ دیکھتے ہوئے کھول کر لانا ہے کسیدہ بھی مو نہ بیک دے کھول کر لیے ہونا ہے ان پادریوں کو بولنا تم نے بہت پیسہ کھمایا ہے ان پادریوں کو کہنا تسی بہت پیسہ کھمایا ہے بہت نام کھمایا ہے بہت نام کھمایا ہے ان کا ووٹ تُنے لے لیا ہے ابھی بس تمہارا پیڑ پھارنا ہے سارے ساموں کا پیڑ پھارنا ہے دوسرے یشو کا سام کلیسیا میں بیٹا ہوا ہے دوسرا یشو دا سام کلیسیا میں بھی اندر بیٹھا ہوا ہے اگر آپ اس کام کے لیے نہیں آگے آئے گا تو جے کر تسی اس کام کے لیے آگے نہیں آؤں گے تھا ہندووں میں سے سکھوں میں سے مسلمانوں سے سیوک لوگ نکل آئے گا ہندوہ میں چاہ سکھا میں چاہ مسلمانوں میں چاہ سیوک لوگ نکل آؤں گے اگر آپ نہیں چلائے گا تو پتھر چلائے گا جے کر تسی نہیں چلاؤں گے تو پتھر چلاؤں گے براہ بھو کا سام کلیسیا میں چاہ سکھا ہے برابو کا سمیں آیا ہے کچھ کمجوری آنے کے کارن اداس ہو کر بیٹا ہوا لوگوں کے اوپر مائن ساتھ گناہ بیل دینے جا رہا ہے پرابو صاحب کہہ رہا ہے کہ پچھلے دنا جو جیون ویچ کمجوری آگیاں اونا دیکھا جو اداس ہو کر بیٹھے آن میں ساتھ گناہ اونا نو شکٹی دین جا رہا ہے وہ بہت آگے دھوڑنے جا رہا ہے وہ بہت آگے دھوڑنے جا رہا ہے سرف پرابو آپ سے اکی بات مانگتا ہے ویڈی پر رکھو میں ساتھ گناہ بیل پہ پیجنے جا رہا ہوں میں ساتھ گناہ شکٹی یا بھال پہ جن جا رہا ہوں اور لوگ دیکھ کر بولنے جا رہا ہے یہی ہے وہ جو ابھی آگے دھوڑ رہی ہے یہی ہے وہ لوگ جڑے آگے دھوڑ رہے ہیں یہی ہے جو پیچھے بیٹھے ہوئے تھے جو سکہ اڈی بن گئے تھے پربو بولتے ہیں تمہارے اوپر ماس میں ڈالوں گا میں شانس ڈالوں گا میں اتا دے ایندر ص of ہوں کھانگا اور بڑا سینہ بن جائے گا اور وڈی فوج بن جائے گی آکری پرتی چل رہا ہے آکری پرتی چل رہی ہے آکری پرتی چل رہا ہے آکری پرتی چل رہی ہے تیار ہو جاؤ پاؤ بل پاؤ بل پاؤ ملتا ہے اس نو بڑے تیان دنال آرام دنال بیٹھ کے سنیے ابھی سارے سیوک لوگ اپنے اپنے کلیسیاں میں جو سیوہ کرنا وہ سیوہ کا پروگرام تھوڑی دیر کے لیے روک کر کے دوسرے طریقے سے سیوہ کرنے شروع کرنے جا رہے ہیں ہون جو سیوک لوگ اپنے اپنے کلیسیاں میں جو سیوہ کر دے ہن وہ تھوڑی دیر واسطے روک کے دوسرے طریقے دنا سیوہ کرنے سے جا رہے ہیں پربو صاحب آگیا دے رہا ہے سب مل کر پنجاب کے شہروں میں اسی مطابقہ بیداری سبا چلا ہے پربو صاحب طریقہ در حکم دے رہا ہے کہ سب مل کے اسے تراندیاں پنجاب دے واقعہ شہروں میں چلاؤں اور اس میں سارے سیوک لوگ وشواسی لوگ جتنا شامل ہو سکتے شامل ہو جائیں اوستے وچ سارے سیوک لوگ اتے وشواسی لوگ جننے بھی اکٹھے ہو سکتے ہیں اوکٹھے ہون بٹالا فتے گر امرسر جلندر لدیانا ایسا مکھو ایسا ہر ایک شہر میں ابھی جانا گرداز پور فتے گر چوڑیاں اتے جلندر لدیانا اتے ہور وڈے وڈے امرت سار اتے مکھو ایس طرح آدھی جو شہر ہن اونا ویچ سباوہ اس سترہ چلائیاں جانا پربو بولتے ابھی تمہارا سٹرند کم ہے تم شروع کرو پھر آزاروں میں بڑھ جائے گا پھر ہم آپ الگ الگ گروپ بین سکتا ہے تو پربو کندہ آجے تاڑی سنکھیاں کاٹ ہے لیکن تسی شروع کرو تو پھر ہزاروں دی تداد ویچ واد جائے گی تو اس کے لئے تیار ہو جاؤ سمجھایا سمجھایا اپنے اپنے کلیسیاں بنانے کا کام روک کر کے اپنی اپنی کلیسیاں بنانے کا کام روک کے جو بھیڑ باقی کلیسیاں میں چھپا ہوا ہے ان کو نکالنے کلیے پربو ساف آگیا دے رہا ہے جو پیڑا باقی کلیسیاں میں دے ویچ لکیاں یاہن اوڑنا نو بار کڈن دلی پربو ساف حکم دے رہا ہے ایریوں کلوں کی طرح کلے کی طرح سنسطہوں نے کلہ بنا کر کے بیڑوں کو سب کو اندر رکھا ہوا یریوں دے کلے دی ترہ سنسطہوں نے پیڑا نو بند کر کے رکھایا ہے سارے جگہ میں گھم گر کے کلہ تھوڑنا ساریاں جگہ تے کنفیر کے کلے توڑنے ہن اس لیے سارے سیوک لوگ اس کے لیے تیار ہو جانے اس لیے سارے سیوک لوگ تیار ہو جانے آپ کا جرورت پربو کا سرگ کا پرمیشر اپنا مرجی سے پورا کرے گا وہی کافی ہے تاڑی ضرورت نو سورگ دا پرمیشر اپنی مرجی دے انسار پورا کرے گا وہی کافی ہے اگر اس کے بیچ میں کوئی سیوک کو دائی نہ بایا جانا سپیشل پرمیشر پربو سے پانے کے بعد ہی جا سکتا ہے اس تے درمیان جے کر کسے سیوک نے سجے خبے جانا ہے تو خاص کر کے پربو تو منظوری پاؤنڈ تو بعد ہی جانا ہے اور مجھے بھی بتانا ہے سمجھا ہے میں نے بولا پربو نے بولا ادھر کا میٹنگ رکھنے کے لیے میں نے بولا یہ مجھے ایسا لگ رہا ہے پنجاب کا ادھیاس بن جائے گا ابھی ادھیاس بن رہا ہے میں نے یہ نہیں سوچا تھا میں گرداسپور میں میٹنگ کے لیے سوچا ہی نہیں تھا کسی نے مجھے بلایا بھی نہیں کہ گرداسپور میں آقا میٹنگ کرو کسی نے مجھے صدیہ بھی نہیں کہ گرداسپور ویچ آ کے سبا ہاں چلا ہو پاسٹر وینسنڈ بولا تھا ان کے چھوٹا کلیسیا بولا تھا جب آپ ٹیبڑی میں آیا ہمارے پاس میں ایک میٹنگ کرو پاسٹر وینسنڈ نے آتے ہو ستی کلیسیا دے کچھ لوگ کا نہیں آکھا جا تسی ٹیبڑی کینٹوے چاہے ہو ساڑے کول بھی ایک دن آ کے میٹنگ چلا ہو ایک میٹنگ دن بھی نہیں ایک میٹنگ کرو ایک میٹنگ چلا ہو ان لوگ بولا اتوار کو صبح ادھر پرچار کرنے کے بعد شام کو ادھر آکھا پرچار کرنے کے بعد دوپر کو ان لوگ اتنا ہی مانگا تھا انہ نے این ہی مانگ کی تھی لیکن ادھر میں میٹنگ چلا تھا پربو نے آ گیا دیا گرداسپور میں ایک ہفتہ کا میٹنگ چلا تو پربو کا آ گیا کیا نسا رامی در اکٹھے ہو گئے بچوں کے امدیان چل رہا ہے شردی چل رہا ہے بہت مسیبتیں سامنے ہیں سینہ ہوں گے ہوا ہمارے آگے آگے جا کر سارے اندھر سام کر کے دے گا سینہ دا یہ ہوا ساڑے اگے اگے جا کے سارا پرباندھ کر کے دے گا اس لئے اس پروگرام کے لئے سب سیوک لوگ وشواسی لوگ تیار ہو جائیں پنجاب اور ہریانہ اس میں آتا ہے سارے اتر پارت اس میں آتا ہے پھر بعد میں ہم دیکھیں گے پربو ڈلی تک ہم کو لے جاتا ہے یا نہیں سارے کلہ توڑنا ہے سارے کلے توڑنے ہیں پربو بار 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 بولتا ہے ان سنستاؤں کے اندر میرا دلن پھڑا ہوا ہے ان کو باہر نکال کر سدھ گر کے میرے شریر میں فٹ کر دو پربو بار بار کہندہ کے اندر سنستاؤں دے کلیان دے میری لاری لکی ہوئی آئے اور نہ نو توڑ کے میری لاری نو میرے شریر میں اس کے لئے آپ تیار ہو جائیں ابھی ہم جو وشے ہم سیکھ رہے ہیں اس میں سے تھوڑا سا اور سیکھیں گے ہون اسی جس وشے دے بارے سکھ دے آ رہے ہیں اس وشے دے بارے تھوڑا جا ہور سکھاں گے ہمارے پرمیشر جو جنہوں نے بولتا ہے ان کا نام جو ہم سو ہم ان کا پدوی یا ان کا ٹائٹل کیا کیا ہے ہم توڑا کچھ سیکھ رہے تھے تو ساڑا پرمیشر جو کہندہ ہے میں جو ہاں سو ہاں اس تے پدوی اتے اس تے ٹائٹل دے بارے اسی سیکھ رہے ہیں ہم نے سیکھا ہے سروشکتی مان پرمیشر یا ال شدائی اسی سکھیا ہے سروشکتی مان پرمیشر یا ال شدائی اور دوسرا ہم نے سیکھا ہے انادی پرمیشر دوسرا اسی سکھیا ہے انادی پرمیشر ابھی تیسرا ہم ان کے بارے میں سکھنے جا رہے ہیں سرگی پیتا آسمانی باپ یا ہیونلی فادر تیسرا اسیوستی پدوی دے بارے سکھنے جا رہے ہیں سرگی پیتا یا آسمانی پیتا مطی چے کا چبیس پڑیے گا مطی شیدی شبیت پڑیے مطی چے کا چبیس مطی دی انجیل اس تا شید ہے اس تی شبیت آکاش کے پکشیوں کو دیکھو پی نہ بوتے ہیں نہ کارتے ہیں اور نہ خطوں میں بٹورتے ہیں تو بھی تمہارا سرگی پیتا ان کو کھلاتا ہے کیا تم ان سے ادھک ملے نہیں رکھتے ادھر میں پنجابی میں پڑیے گا آکاش دی پنچیاں والتیان کرو جو او نہ بیزے نہ وڑ دی ہن اتی نہ پڑولیاں میں چھ اکٹھا کر دی ہن اور تمہارا سرگی پیتا انہ دی پرتبال کردہ ہے پھلا توسی او نہ نہ لو اتب نہیں ہو ادھر میں پربیش مسیح ہم کو کہتا ہے آپ کے کسی چیز کے بارے میں آپ چندہ نہیں کرنا ادھر پربیش مسیح سانو کہندہ کہ تسی اپنی کسیویں شریر کے جرورت دی چندہ نہیں کرنے آپ کا سرگی پیتا آسمانی باپ یہ سارے آپ کے جرورتوں کو جانتا ہے تاڑا سوارگی پیتا یا اسمانی پیتا تاڑیاں انہ ساریاں لوڑا نو جاندہ ہے ماتی سو سمارا چھے کا آٹھ بھی پڑیے گا ماتی دی انجیل اس تا شید ہے اس تی آٹھ ہے ماتی چھے کا آٹھ بھی پڑیے گا ماتی دی انجیل شیدی آٹھ ہے سو تم ان کی نائے نہ بنو کیونکہ تمہارا پیتا تمہارے مانگنے سے پہلے ہی جانتا ہے کہ تمہاری کیا کیا آوشکتہ ہے سو تو سی اونا ورگے نہ ہوو کیون جو تو ہاڑا سوارگی پیتا تو ہاڑے مانگن تو پہلا ہی جاندہ ہے پہی تو ہاں نو کنہ کنہ وستان دی لوڑ ہے ادھر میں ہمارا شریری جرورتوں کے بارے میں ہمارا سوارگی پیتا بولتا ہے آپ کو کیا کیا چاہیے ان کو پہلے ہی معلوم ہیں ان ادھر ساڑیاں شریر کے جرورتان دے بارے ساڑا سوارگی پیتا جاندہ کے سانو کی کی چاہیدہ ہے ادھر میں ایک خاص بات آپ کو میں سمجھانا چاہتا ادھر میں تانو ایک خاص دال گال جڑی سمجھونا چاہنا ہاں اس کا چوبی سوام آیت پڑیے گا اس کی چوبی آیت پڑیے گا کوئی منشے دو سوامیوں کی سیوہ نہیں کر سکتا کیونکہ وہ ایک سے بیر اور دوسرے سے پریم رکھے گا وہاں ایک سے ملا رہے گا اور دوسرے کو تجھ جانے گا تم پرمیشر اور دھن دونوں کی سیوہ نہیں کر سکتے کوئی منشے دو مالکہ دی سیوہ نہیں کر سکتا کیونکہ جو ایک نال ویر اتے دویں نال پریت رکھے گا یا ایک نال ملیا رہے گا اتے دویں نو تجھ جانے گا تسی پرمیشر اتے مایہ دوہ دی سیوہ نہیں کر سکتے ہو شاید یہ بات آپ تو شاید تھوڑا سا زیادہ کھڑوا لگ سکتا ہے ہو سکتا ایک غلطہ نو زیادہ کوڑی لگ سکتی ہے مجھے بہت پہلے سے یہ بات معلوم ہے لیکن سمیں سمیں پر تھوڑا تھوڑا میں آپ کے سامنے کھولتے آ رہا ہوں میں نو بہت چیر پہلنا تو انہا گلنا دے بارے پتا پر سمیں سمیں تے تھوڑا تھوڑا کر کے میں تاڑیو تے کھول دا رہا ہوں یہ باتیں مجھے اچھی طرح معلوم ہونے کے کارن میں ایک پردیشی بینگر جیون بٹا رہے ہیں انہا گلنا دے بارے میں نو پتا ہونڈے کارن میں شروع تو ایک پردیشی بینگر جیون گزار دایا ادھر میں پربیش مسیح صاف کہتا ہے ایک آدمی دو سوامیوں کا سیوہ نہیں کر سکتا ادھر پربیش مسیح صدہ کہہ رہا کہ ایک ویقتی دو مالکان دی سیوہ نہیں کر سکتا سرگ کا پرمیشر کا سیوہ اور اس سنسار کے چندہ کرنے والا شیطان کا سیوہ سرگ دے پرمیشر دی سیوہ آتے اے سنسار دی چیزیں یہ شیطان دی چندہ کرنے والا کرنے والے دی سیوہ باری منشک کا چندہ شیطان کی اور سے آتا ہے باری منوکدیاں جرورتہ دی چندہ شیطان والوں دی ہے دوبارہ میں ہی بتاتا ہوں دوبارہ میں داستہ ہوں باری منشک کا جرورتوں کے بارے میں جو چندہ آتا ہے اس شیطان سے آتا ہے بارے منوکدیاں ضرورتہ دے پارہ جو چندہ ہوں دی ہے شیطان والوں ہوں دی ہے یہ بولتے وقت آپ کو بہت مشکل شاید ہو سکتا ہے یہ داستے وقت انہوں بہت مشکل لگ رہا ہوئے گا لیکن سمیں تھوڑا ہی رہ گیا سارے پید کھولنا ہے سمیں تھوڑا ہی رہ گیا اس لیے سارا پید کھولنا ہے تو اگر آپ شریرک چندہ میں پڑا ہوا تو اس سنسار کا سردار انگے موہ میں آپ آ جاتا ہے جے کر تسی شریرک ضرورتہ دی چندہ ویچ پائے ہوئے ہو تو اس جگہ دے اشور دے موہ ویچ تسی آ جانے ہو اس لیے پربو آگے کہہ رہا ہے یہ وچن بتانے کے بعد پربو کہہ رہا ہے اے وچن دسن تو بال پربو کہہ رہا ہے پچی سے آگے پڑیئے گا پچی تو آگے پڑیئے جس کو سمجھنے مشکل ہو رہا ہے یہ شکل لہو کے دوارہ اپنا دماغ کو صاف کر کے رکھے جس نو سمجھن واسطے مشکل ہو رہی ہے وہ اپنے دماغنو یہ شمسیدے لہو دنال صاف کر کے رکھے یہ وچن آپ کا دل میں نہیں جا رہے تو یہ شمسیدے لہو کے دوارہ آپ کا دماغ کو صاف کر کے رکھے پہاری بوم بھٹنے جا رہا ہے پہاری بوم بھٹنے جا رہا ہے اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ اپنے پران کے لیے چندہ نہ کرنا کہ ہم کیا کھائیں گے اور کیا پییں گے اور نہ اپنے شریر کے لیے کی کیا پہنیں گے کیا پران بھوجن سے اور شریر وستر سے بڑھ کر نہیں آکاش کی پکشیوں کو دیکھو وہ نہ بوتے ہیں نہ کارتے ہیں اور نہ خطوں میں بٹورتے ہیں تو بھی تمہارا سورگی پیتا ان کو کھلاتا ہے کیا تم ان سے ادھک ملے نہیں رکھتے تم میں سے کون ہے جو چندہ کر کے اپنی اوستہ میں ایک گھڑی بھی بڑھا سکتا ہے اور وستر کے لیے کیوں چندہ کرتے ہو جنگلی سوسنوں پر دھیان کرو کہ وہ کیسے بڑھتے ہیں وہ نہ تو پریشرم کرتے نہ کاتتے ہیں تو ابھی میں تم سے کہتا ہوں کہ سلیمان بھی اپنے سارے بیبھو میں ان میں سے کسی کے سمان وستر پہنوے نہ تھا اس لیے جب پرمیشر میدان کی گھانس کو جو آج ہے اور کل بھار میں جھوکی جائے گی ایسا وستر پہناتا ہے تو ہے الپ وشواشیوں تم کو وہ کیوں کرنا پہنائے گا اس لیے تم چندہ کر کے یہ نہ کہنا کہ ہم کیا کھائیں گے یا کیا پییں گے یا کیا پہنیں گے کیونکہ انے جاتی ان سب وستوں کی خوج میں رہتے ہیں اور تمہارا سورگے پتا جانتا ہے کہ تمہیں یہ سب وستوںیں چاہیے بس پڑھئے گا تیتیس تک پڑھئے گا بتیس تک پجابی میں پڑھئے گا جو اپنے پرانہ دے لئے چندتن نہ کرو پھئے ایسی کی کھاوانگے یا کی پیوانگے اتی نہ اپنے شریر دے لئے جو کی پہناگے پلا پران پوزن نہ لو اتی شریر بستر نہ لو ودھیق نہیں اکاش دے پنچیاں والتیان کرو جو او نہ بیز دے نہ وڑ دے ہن اتی نہ پڑھولیاں ویچے کٹھا کر دے ہن اور تو اڑا سورگی پتا اونا دی پیرتبال کردہ ہے پلا تو سی اونا نلو اتم نہیں ہو اتی تو ہاڑے ویچوں او کیڑا ہے جڑا چھنٹا کر کے اپنی عمر نو ایک پل ودا سکدہ ہے اتی بستر لئی کانو چھنٹا کردے ہو جنگلی سوسنا نو ویک ہو جو او کیکور ود دے ہن او نہ میرد کردے نہ کات دے ہن پار میں اتو ہاں نو کہیں دا ہاں پھئے سلیمانویں اپنی ساری پڑک ویچ اے نا ویچوں ایک جہاں پہنے ہویا نا سی سو جہاں پرمیشن جنگلی بوٹی نو جیڑی آج ہے اتے پل کے تندور ویچ جوکی جان دی اجہاں پہناؤ دا ہے تاہے تھوڑی پرتیت والیو پلا او تو انو اس تو ود نہ پہناؤے گا سو تو سی چنٹا کر کے اے نا کہو پائی کی کھاوا گے یا کی پیوا گے یا کی پہناؤے پرائی کومہ دے لوگ تا اے نا سبنا وستانو پال دے ہن کیوں جو تو اڑا سرگی پیتا جان دا ہے جو تو انو اے نا سبنا وستان دی لوڑ ہے ادھر میں پربوک یشیو میں نے بہت ساف شابدوں میں کہا ہے ایدر پربو یشیو مسید نے بہت ساف شابدوں میں چاکیا ہے شریرک باتوں کے بارے میں چندہ کرنے والا انیجادی لوگ ہے شریرک چیزیں دی لوڑا دی چندہ کرنے والا پرائی کومدہ ہے انیجادی کا لوگ اس سنسار کا ایشور کا سیوہ کرتا ہے پرائی کومدہ لوگ اس جگہ دے ایشور دی سیوہ کر دے ہن اگر آپ آپ کے جرورتوں کے بارے میں چندہ کرتا ہے تو آپ اس سنسار کا سوامی کا سیوہ کر سکتا ہے جے کر اگر تسی اپنے شریرک ضرورتوں دی چندہ کر دے ہوں تو تسی اس جگہ دا جو سوامی ہے وہ دی سیوہ کر دے ہوں مائی میرے جیون کے کتنے سالوں کا انفہوں سے بتا سکتا ہوں سورگی پیدا سارے جرورتوں کو اپنے مرجی کے انصار اپنے سمیں میں پورا کرتے آ رہا ہے میں اپنے زندگی دے تضربے تو تانو داستا ہاں کہ سورگی پیدا ساڑی ضرورت دے انصار اپنے سمیں دے پربند کردہ آو دا ہے ابھی بھی میں جمہوں میں ہم لوگ کراہ مکان میں رہتے ہیں ہونوی اسی یا میں جمہوں میں کراہ مکان تے رہن دا ہاں میرے ساتھ رہنے والا کچھ لوگ ادھر آئے ہوئے ہیں میرے نہ رہن والے کچھ لوگ ادھر آئے ہوئے ہیں آپ ان سے پوچھ سکتا ہے کبھی ایک بار بھی مکان کا کراہ کے لیے پراتھنا کرو کھر کے ان کو بولا ہے پوچھ سکتا ہے تو سی اونا نو پوچھ سکتے ہوں کہ کدے بھی ایک بار بھی اونا نو نہیں آکھا گیا کہ مکان دے کراہ کے لیے پراتھنا کرو کبھی ایک بار بھی کھانے کا لئے پربو انتظام کرنے کے لئے پراتھنہ کیا ہے کر کے ان سے پوچھکا دیکھو کتنے بار ام جگہ جگہ میں ایک بار بھی ہمارا مکان کا کرائیا کھول کا کرائیا کھانے کے لئے پربو انتظام کرنے کے لئے آپ کو کبھی ایک بار بھی بولا ہے تاری والویچ اتے دروی اتے جگہ جگہ تے سباوہ کردے وقت قدے بھی ایک بار بھی تنواقع کے ساڑی جو سباوہ دے کھرچ واسطے ہال دے کراہ واسطے کھان پین دے لئی انتظام ہوند لئی تسی پراتھ نہ کرو بولو ایک بار بھی اتنے سالوں سے آپ کے بیچ میں جگہ 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 میں بڑا بڑا صفحہ چلاتے آ رہا ہے ایک بار بھی پبلک میں یا پرائیوٹ میں کسی کو بولا ہے اس کھرچ کے لئے پراتھ نہ کرو ابھی اس وقت دیدھر پروگرام چلتے ساں ایک ٹیم نیپال میں بیہار میں گئے ہوئے ہیں ایک ٹیم نہیں پانچ چھے ٹیم گیا ہوا ہے اور کتنا جگہ میں سیوہ چل رہا ہے نیپال میں سیوہ چل رہا ہے جندوستان میں جگہ جگہ پر چل رہا ہے چین میں چل رہا ہے فلپینس میں چل رہا ہے ابھی امریکہ میں بھی شروع کیا ہے تو سیوہ اتنا چل رہا ہے انہی سیوہ چل رہا ہے کھاکھی ہم بھی ہم پراتھنا نہیں کرتے پرابو ہمارا جیرورتوں کو پورا کرو میں ایک ہی سوامی کا سیوہ کرتا ہوں دو سوامی کا نہیں دو سوامی ہاتھ ہی نہیں جس سنسار کا چندہ کرسکتا تو چندہ کرتے ہیں تو میں اس سنسار کا ایشور کا سیوہ کرتا ہے اس سنسار کیا چیچوں دی چندہ کردہ ہے تو اس سنسار دا جو ایشور ہے وہ دی سیوہ کردہی ہے رب عیشرو مسیّ بولتا ہے یہ کات بھی دو سوامی کا سیوہ نہیں کرسکتا رب عیشرو مسیّ کہیں ایک ویق GORD دو مالکا دی سیوہ نہیں کرسکتا اس نے میرے پیاروں اگر آپ کی اندر اس سنسار کا چندہ ہوتا ہے تو اس کو پورا دور کر کے صاف ہو جائیں اس لئے میرے پیاروں جیکر تاڑے اندر سنسار دیاں چیزیں دی چندہ آن دی ہے تو اس تو پوری طرح شوت ساف ہو جائیے مکان کے بارے میں بچوں کا پڑھائی کے بارے میں کپڑے کے بارے میں کھانے کے بارے میں چندہ ہو تو آج ان باتوں سے چڑکا رفعیں جیکر کھان پین دے بارے مکان دے کراہ دے بارے بچانے فیس بارے پڑھائی بارے کسے بھی گھل بارے چنتہ آ رہی ہے تو آج تو صاف ہو جائیے یہ صرف وشواز سیبکوں کے لیے نہیں وشوازیوں کے لیے بھی ہے یہ صرف سیبکا واسطے نہیں ہے سگو کے نیچا وانہ واسطے بھی ہے اس کے مطلب یہ نہیں آپ کوئی کام نہیں کرنا اس کا مطلب ہے نہیں کہ تسی کوئی کام نہیں کرنا جتنا کام آپ کر سکتا ہے کریے لیکن چندہ میں مت پڑیے گا جنات تسی کام کر سکتی ہو کرو پر چنتہ وچ نہ پہو کیا ہوں گے کی ہوئے گا کی بنے گا کی ہوئے گا کیوں ہم چندہ نہیں کرنا ہے کیوں ہم اسی چندہ نہیں کرنی ہمارا پیدا سرگ کے پیدا سرگ سے دیکھتا ہے ہم کو کل کیا ضرورت ہے آج کیا ضرورت ہے آنے والا دنوں میں کیا ضرورت ہے سادہ سوارگی پیدا سرگ تو دیکھتا ہے سانو آج کی لوڑ ہے کل کی لوڑ ہے اور ان والے دنہ وچ کی لوڑ ہے مجھے بتانے کے لیے آزاروں بات ہیں میں ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں ادھمپور میں آفیسر بن کے رہتے سمیمے میرے بچے اچھی طرح سے کھانا کھا کے اچھی طرح سے آفیسر کا بیٹا بیٹی جیسا چل رہا تھا میں ادھمپور رہن دے وقت افسر بن کے رہن دے وقت میرا پترہ تی جڑے ایک افسر دے بچےان دے وہاں جڑے چنگی طرح کھانا پینا کھان دے وقت رہن دے سن لیکن اسی ادھمپور میں سوا کے لئے بلا کر الگ کیا ادھر میں سکول میں تو اس وقت میرے پاس اتنا پیسے کا انتظام نہیں تھا سکول میں جانے کے لئے فنی اور سوسن کے لئے صرف ایک ایک یونیفورم تھا شرطی کے سمیے میں تو اس سمیے سکول بچےانوں پڑھاؤن واسطے پیجن واسطے میرے کوئی نہ پیسے دے انتظام نہیں سی فنی اتے سوسن نو مطلب ایک کی یونیفورم ایک کی وردی اونا کوئی ایک کی وردی سا فنی کے پاس ایک تھا سوسن کے پاس ایک تھا اور فنی اتے کول ایک وردی سی یا تے سوسن کول بھی ایک کی وردی سی جب وہ گندہ ہو جاتا تھا میرا پتنی اس کو صاف کرتے تھے ہم رات کو سوتے سمیے میں ہم میرا بسترے کے نیچے کمبل کے اندر میں رکھتے تھے تاکہ سک جائیں اور اس طریب ہی ہو جائیں تاکہ صبح رہ پہنے کے جا سکے تو جدو وہ گندے ہو جاندے سی تے میری پتنی جڑی اس نے چنگی طرح ساب کر کے رات نو بسترے دے تھلے جو تیل آ کے رکھ دیں دی سی تاکہ کمبل بیچ میں لیڑ کے تاکہ سک جائیں اور اس نے پریس بھی کیتی جائے ایسا کرتے کرتے پانٹ فنی کا پانٹ ادھر ادھر پھٹنا شروع ہو گیا ایس طرح کردے کردے فنی دی جڑی پینٹو تھوڑا کاس گئی آتے پھٹ گئی میرا پتنی جڑی ہر سمیے سوئی داگہ سے اس کو سلائی کرتے استعمال کرتے تھے میری پتنی جڑی ہر سمیے اس نے سوئی تاکہ دنا سلائی کر کے استعمال کراؤں دی سی ان کے پیچھے بھی کچھ پٹے ہوئے تھے اور اس تھی جو پیچھوں ہیں اس جگہ تو پینٹ فٹ گئی سی اس کو بھی سلائی کیا ہوا تھا اس نے بھی سلائی کیتا گیا لیکن ایک دن بریک ہوتا ہے سمیے کوئی شرارت لٹکا ان کے پیچھے کے جگہ میں ایک پینسل ڈال کر پورے نیچے کو کھینچ لیا اور ایک دن جدو چھٹی ہوئی تے کسے شرارتی بچے نے پینسل پا کے اس تھی پچھوں جڑی پینٹ پوری طرح پار دیتی نیچے پینسل ڈال کر آئی سا کھینچا تو پورا فٹ گیا اور پینسل پا کے اس طرح نیچے کھچیا تو پوری فٹ گئی تو فینی سکول سے آتے وقت بائک سے اپنا پیچھے کا حصہ ڈامپ کر چھپا کر آ رہا تھا تو فینی سکول ہوں واپس آدے وقت بائک دے نال اپنا پسلا حصہ جڑا ہے وہ ٹاک کے آ رہا سی انہوں نے مجھے بولا پاپا کل سے سکول میں نہیں جا سکتا انہوں نے آکھا پاپا کل میں سکول نہیں جا سکتا میں نے بولا کیا ہے بیٹا میں آکھا بیٹا کی گا انہوں نے بائک آٹھا دھٹا کے دیکھا تو ان کا پورا پیچھے کا پورا پٹ گیا ہے سلائی کر کے کچھ بھی نہیں کر سکتا تو جدہ اس نے بائک چک کے میں نے دکھایا تو دیکھا کہ پیٹ دے تو پینٹ پوری طرح پٹی ہوئی ہے اس نے سلائی بھی نہیں کر سکتے کیونکہ اس پانٹ کا شکت ہے تو طاقت ہے وہ سب ختم ہوگی کیونکہ پینٹ دے جو کپڑا ہوستے جو طاقت ہو ساری ختم ہوگی میں نے بولا بیٹا چندہ مت کرو پربو کا مرجی ہے تو جائیں گے نہیں تو سکول میں نہیں جانے سے کوئی بار تو میں آقا پتر چندہ نہ کر پربو دی مرجی ہے تو سکول جائیں گا نہیں تو نہیں جائیں گے انہیں نے جا کر میں بلے جا کر کھانا کھالو میں ادھر بیٹھے ہوئے تھے تو میں آقا جا کر کھانا کھالو میں ادھر بیٹھا ہیا تھا تو بیس منٹ کے بعد ایک پوسٹ مین آیا وہ داکیا پوسٹ مین کے منی اوڈر کے کوپن کے اوہ تین سو روپیہ کا منی آرڈر تھا اوہ تین سو روپیہ دا منی آرڈر سی اس کے کوپن کے نیچے لکھا ہے اس کے کوپن یا تھلے لکھایا ہے یہ پیسہ تمہارا بچوں کا یونی فارم کے لیے ہے اوہ آدمی بومبے سے پھیجا ہے مائنے ان کو جانتا نہیں تھا ابھی اس کو جانتا ہوں انہوں نے کسی سے ٹھونڈ ٹھونڈ کر آڈرس لے کر پھیجا ہے اس نے کسے تو میرا پتہ لاب لاب کے پتہ لے کر پھیجیا ہے اس منی آرڈر کے نیچے انگریزی میں لکھا تھا اس منی آرڈر کے تھلے انگریزی میں چلکھیا تھا میں فینی کو بلایا بیٹا پڑھو اس کو بیٹا اس نے پڑھا انہوں نے پڑھ کر خوش ہونے لگا اس نے پڑھ کر خوش ہونے لگا اسی دن دونوں میں اس وقت یونیفورم کی اتنا قیمت نہیں تھا دونوں کے لئے اور ایک سٹ یونیفورم تیار کھانے کے لئے پربو نے اکرپا دیا اسے دن انہ دونہ اندلی ایک ہور مطلب یونیفورم سیٹ جڑا خرید اندلی پربو نے مدد کی تھی میرا بیٹے کا یونیفورم اس مرک پٹ کر آئے گا کرک دو ہفتے کے پہلے پربو نے آرڈر دے دیا میرے بیٹے دی جڑی یونیفورم یا پینٹو فٹ کے آئے گی کرکے پربو انہیں دو ہفتے پہلا ہی اس تلی آرڈر دے دیتا انہوں نے فٹ کر آکھے صرف بیس منٹی ہوا میرے سامنے بیس یا انیس یا پندرہ بیس منٹی ہوا پائیسہ بھی میرے سامنے آئے اس تی پینٹو فٹ کے میرے سامنے آئے نو لگ پگ وی منٹی ہوئے ہیں تو پیسہ اس تلی آگیا تو سورگ کا پرمیشن کتنا یوجنا کرکت تیار کرتا ہے سورگ دا پرمیشن کنی یوجنا بنا کے تیاریاں پر بند کرتا ہے یہ میرے آئے نو پر کتنے بات بولنے کا ہے سفر کے بیچ میں پربو کیسا مدد کیا کتنے باتیں بولنے کا ہے سفر دے ویچ پرمیشن نے کس طرح مدد کی تھی اس تلی کنیہ گلہ دا سنوازتے ہیں تو اس لیے میرے پیاروں ہم چندہ کرکر رہنے سے اس سنشار کا سوامی کا سیوہ کر رہا ہے اس لیے میرے پیاروں جے کر ہم اسی شریر دیا گلہ دی چندہ کرکے رہاں گے تو اس جگتہ جو عشوار ہے اوستی سیوہ کر رہے ہیں ان کا سیوہ کرنا چھوڑ دے اوستی سیوہ کرنی چھڑ دے ہمارا پرمیشن کیوں یہ جمعواری اپنے اوپر اٹھایا ہے سادے پرمیشن نے کیوں ایت جمعہ گا میرا پتا میں نے اپنے کارل جاندی تیاری کر رہا ہے میرا پتا انتظار کر رہا ہے کب میرا بیٹا اس انتظار سے میرے کار مرے آئے گا میرا پتا اس گال дости Heather کاریہ کدو میرا پتر جڑا ہے وہ ایسی کارویں چاہے گا اس لئے وہ اندسار کرتے رہ رہا ہے بیٹا دنیا کے بارے میں چندہ مت کرو تم میرے خرمیں آنے کے بارے میں چندہ کرو اس لئے میرا پرمیشور جڑا ہے اوہ مینو کیندہ ریندہ ہے کہ بیٹا اس دنیا میں بارے چندہ نہ کرو میرے کاروے چوندی چندہ کرو تمہارے اس دنیا کے جتنا ضرورت میں کروں گا اوہ تینوں جیس دنیا میں جننی بھی لوڈ ہے اسنوں میں پورا کریں گا تمہارا چندہ سرو یہ کی ہونا ہے کئی ساتھ تو میرے خرمیں آئے گا تیری چندہ صرف ایک کی ہونا ہے کس طرح میں اپنے پتہ دے کاروچ جا مانگا اس لئے پربو بولتا ہے چندہ مت کرو اس لئے پربو کہندہ ہے چندہ نہ کرو میرا باپ کا مرجی ادھر مجھے آشش دے کر رکھنے کا نہیں ہے میرا پتہ دے مرجی ادھر منو برکت دے کر رکھنے دی نہیں ہے جیس دن میں ان کو سویگار کیا جس دن میں اسنوں کو بھول کیتا سیون کا سفر شروع ہو گیا سفر کے لئے جتنا چاہے وہ بھی وہ دے گا اس سنسار کا عیشور کا سیوہ کرنے والا ہی اس سنسار کے چیزوں کا چندہ کرتے ہیں اس سنسار دے عیشور دی سیوہ کرنے والا ہی اس سنسار دیا چیزیں دی چندہ کرتا ہے آپ پاسٹر ہو سکتا ہے پاسٹر ہو سکتے ہو پاسٹر ہو کے کتنے سال چلتے ہوں گے پاسٹر بانکے کنے سالہ تو چاہتے ہو ابھی بھی آپ اس سنسار کے چندہ کرتے تو آپ دو سوامی کا سیوہ کر رہا ہے جے کہ راجے بھی تسیے سنسار دیا چیزیں دی چندہ کر رہے ہو تا تسیے دو مالکہ دی سیوہ کر رہے ہو ایلیا کو دیکھو ایلیا کو دیکھو اس سرگ کا سوامی کا سیوہ کر رہا تھا اس سرگ نے مالک دی سیوہ کر رہا ہے راجے کے سامنے کھڑا ہو کر بولا راجے کے سامنے کھڑا ہو کر بولا جنگت میں ہی نہیں بولوں گا ان ورشوں دک باری سے یوس نہیں آئے گا جنہی دیر تک میں نہیں آکھاں گا انہا وریا میں چناتہ میپ آوے گا تنائی تریل پائے گی جا کر چٹان کے میچ میں چھپکے بائٹ گئے جا کر چٹان دے پیچھ جا کر لوک بیٹھ گیا کھوہ کھانا لے کے آ رہا ہے کان جڑے ہسٹلی کھانا لے کے آ رہا ہے کون ان کو آگیا دیا ہے سرگ کا پرمیشر کھوہ کا بولا میرا داس ادھر بیٹھا کھانا لے کے دے دو اس لیے ہمارا سرگی بیدہ ہماری لیٹر سبھی میں دو سوامی کا سیوہ کرنا آج چھوڑ دو اس لیے ساڑھا سوارگی پتا ساڑھیا چنٹا ساڑھیا ضرورتہ دی چنٹا کر دے وقال اس لیے دو سوامیوں دی سوہ کر دی آج چھڑ دے یہ ہمارا پربو کا چنٹا کب میرا بیٹھا میرے کھر میں آئے گا میرے ساڑھے پربو دی چنٹا میرا پتر کدو میرے کاروے چاہے گا کب میرے کھر میں آئے گا کدو میرے کاروے چاہے گا بیٹھا کا چندہ یہ نہیں ہونا مکان کھا ہوگا جمین کھا ہوگا ریشن کھا ہوگا پتر دی چنٹا یہ نہیں ہوگی کہ مکان کدر بنے گا اور راشن بنی کتھو آئے گا آپ کو چھوڑانی کھون دے دیا تو تا نو شڑان واسطے کھون دے دیتا تھا آپ کو کھانا کھلانا کوئی بیڑی بات ہے تا نو کھوانا کھوانا کوئی وڈی گال نہیں ہے اپنے اکلو تو پتر کا کھون نکال تر آنکو دے دیا تو اپنے کھلو تو پتر دا کھون کھا دی کے تا نو دے دیتا تھا یہ کھونے کے چیز آپ کو دینا ہوں گے لیے مشکل ہے اے کھونے دیا چیزیں ہوں تا نو دینی آدھے لیے کوئی مشکل نہیں ہے اس لئے میرے پیارو دو سوامی کا سیوہ کرنا آج بند کرو اس لئے میرے پیارو دو مالکہ دی سیوہ کرنی آج بند کر دی پہلے صدی کے لوگ کیوں سب بیچ بیچ کر نکل گئے ان کو دو سوامی کا سیوہ نہیں چاہیے تھا اس لئے پتروس بولتا ہے پہلے پتروس دوسرا دیا ہے اس تھی بارہ عیٹ پڑھئے گا پہلا پترس دوسرا دیاوستی بارہ ایت پڑھئے گا بارہ یا گیارہ یا گیارہ یا بارہ ایت پڑھئے گا پہلا پترس دوسرا دیاوستی گیارہ ایت ہی پریوں میں تم سے بنتی کرتا ہوں کہ تم اپنے آپ کو پردیسی اور یاتری جان کر ان سانسارک ابھیلاشاں سے جو آتما سے ید کرتی ہے بچے رہو ہی پیاریوں میں تمہاں دے گے بنتی کردہ ہاں پہی تسی پردیسی اتے مسافر ہو کے شریری کامنا تو پرے رہو جیڑیاں جانا لڑ دیا ہاں ادھر میں ہم کو بار بار یاد دلاتا ہے اس سانسار میں ایک مسافر بن کے رہو ادھر ساند بار بار چیتے کروں دا ہے کہ اس جگت ویچیک مسافر بن کے رہو آپ لوگ ادھر میٹنگ کے لیے آیا میں نے دیکھا کسی کے پاس ایک بیگ ہے کسی کے پاس بسترہ ہے اس سے زیادہ میں کسی کے پاس میں نہیں نہیں دیکھا اور میں دیکھا کسے دیکھو ایک بیگ ہے یا بسترہ ہے اس تو زیادہ کچھ نہیں دیکھیا ہے اگر آپ ایدھر رہنے کے لیے آنا تو جہ کر تسیدہ رہن واسطیاں ہوتا کتنا ٹرک کنے ٹرکی در لائن پر کھڑا ہونے تھا کتنا ٹرک کنے ٹرک کنے ٹرک کنے ٹرک یک ایک آدمی کو دو دو ٹرک ہوں گا ایک ایک آدمی کو دو ٹرک کنگے دو ٹرک کنگے کٹو کٹو کٹ دو یا تین ٹرک کنگے آپ تھوڑا سوچیے آپ کا کھرکاس پوری سامان لانے کے لیے کتنا ٹرک چاہیے کنے ٹرک چاہیے ہیں کم سے کم ایک ایک آدمی کو دو تین ٹرک ہوگے سارے گرداز پور سے لے کر بٹالہ تھک کی پارکنگ ایریا کھڑا کرے گا تو بھی یہ ٹرک پورا پارک نہیں کر سکے گا تو بٹالے تو لے کر گرداز پور تک جے کر انہاں ٹرکانو کھڑا کرنگے تو جگہ ہی نہیں بچے گی کیوں آپ ٹرک میں پورا لے کر نہیں آیا کیوں آپ تسری ٹرک پارک نہیں لے کر آئے پانچ دن کے لیے چھے دن کے لیے آیا بس کیوں کہ پانچ یا شے دنہاں واسطہ ہی آئے ہیں کیوں کہ ایدھر نہیں رہنا کہا ہے کیوں کہ ایدھر رہنے کے لیے بولے گا تو یہ عجید پالس والا مار کر نکالے گا جے کرد رہن واسطے کہاں گے تو عجید پالس والے مارکٹ کر کے پار کر دیں گے ہالیلویہ یہ سنسار ہمارا سودیش نہیں ہے یہ سنسار سڑھا وطڑ نہیں ہے ہمارا باپ ہمارے جگہ تیار کر کے رکھا ہوا ہے سڑھا پتا سڑھلی جگہ تیار کر کے رکھی ہوئے ہیں ایدھر میں تھوڑی دے رہنا ہے ایدھر تھوڑی دے رہنا ہے جیادہ دے رہنے کے لیے نہیں جیادہ دے رہن واسطے نہیں باپ کس کے بارے میں سوچتا ہے پتا کس کے بارے سوچتا ہے میرا بیٹا کم آئے گا میرا بیٹا کدو آئے گا آپ کیا سوچتے ہیں سنسار کا سوامی کا سیوہ کر کے ادھر میں کچھ بنایا ادھر میں کچھ آرام کرے جگہ دے مالک دی سیوہ کر کے ادھر کچھ بنائیے ایتھے رہ کے ایش پرستی کریے اس کے لیے بلاوٹ نہیں ملا ہوا ابراہم کیسا رہا ایستے لئے جیسنو بلاوہ نہیں ملا ہوا اوہ ابراہم کس طرح رہا اتنا اتنا وائدہ امگو جیسا ملا ہیسا وائدہ اوہ کس طرح رہا جیسن جننے ساننو وادے ملے ہن اوہ جیسنو اینے وادے نہیں ملے اوہ کس طرح رہا ابرانی گیارہ کھا ناؤ دس پڑیے گا ابرانی پتری گیارہ نی ناؤ دس پڑیے گا وشواسی سے اس نے پرتیگیا کی ہوئے دیش میں جیسے پرائے دیش میں پردیشی رہ کر ایساک اور یاکوب سمیت جو اس کے ساتھ اسی پرتیگیا کے وارث تھے تمبووں میں واس کیا کیونکہ وہ اس تھیر نیو والے نگر کی بار جوتا تھا جس کا رچنے والا اور بنانے والا پرمیشر ہے نیچنال اوہ وائدے والی ترتی ویچ جاں واسیا جیویں پرائے ترتی ویچ اوہ نے ایساک اتی یاکوب دینال جیڑے ہو دے سنگ اسے وائدے دے ادھکاری سن تمبووں میں چواس کیتا کیونکہ وہ اس نگر دے اڈے کردہ سی جیدیاں نیہا ہن اتی جیدہ کاریگار اتی بنان والا پرمیشر ہے ابراہام کو پرمیشر کنان دیش وائدہ کیا ابراہام نو پرمیشر نے کنان دیشتہ وائدہ کیتا پرمیشر کا نگر نیا یریشلام دا وائدہ انگو نہیں ملا تھا پرمیشر دے نگر نیا یریشلام دا وائدہ اسنو نہیں ملیا سی پھر بھی پرمیشر کو چلتے چلتے پرمیشر کا نگر کے بارے میں انگو معلوم ہو گیا پھر بھی چال دے چال دے اسنو پرمیشر دے نگر دے بارے پتا لگ گیا اس لیے انہوں نے کنان دیش میں آنے کے بعد انگا بیٹا عیساق اور انگا پتا یاکوب کے ساتھ تنبووں میں رہا اس لیے کنان دیش ویچ پہنچن تو بعد بھی اپنے پتا عیساق دے نال آتے پتر یاکوب دے نال تنبووں میں چی رہن دا رہا لیکن انگے ساتھ نکلائے ہوا لوت دیکھو اوستے نال نکلائے ہوا لوت دیکھئے تھوڑا سا سمسیاں ملا تو ہوا تو دیکھ رہا ہے کونسا دیش سوڈوں کو مورا کے اور انگا نصر پڑ گیا تھوڑی جی سمسیاں آئی تبانہ لاکے آڈوکے کہ کیڑا دیش جڑا ہے ودیا تس دو متہ مورا جڑا ہے اس نے چون لیا سمسیاں کیا آیا تھا سمسیاں کی آئی ابراہم کا چروہ ہے اور لوت کا چروہ ہے آبس میں لڑتے رہے ابراہم دے جڑے آیالی آتے لوت دے جڑے آیالی سان وہ آپس میں چونہ چگڑا ہو گیا کیوں ہم جگڑا کرتے تھے کیوں چگڑا کرتے تھے میں وشواش کرتا ہوں ابراہم کا جو چروہ جا کر کوئی گھاس کا علاقہ معلوم کیا تو لوت کا چروہ جا کر اس کو کبجہ کر دیتے تھے میں وشواش کرتا ہوں کہ ابراہم دے آیالیہ نے جے کر کسے کھا والی جگہ تھا انتظام کی طلب کے تے لوت دے جڑے چروہ ایسی ہو چگڑا کر کے اس نے کبجہ کر لیں دے سان اس نے جگڑا ہوتے تھے اس نے چگڑا ہوتا سی یہ بات مجھے کیسا معلوم ہوتا ہے یہ گلدہ میں نے کمیں پتہ لگتا ہے ابراہم لوت کو بول رہا ہے ابراہم لوت نو کہہ رہا ہے سارے دیش تمہارے سامنے ہیں سارا دیش تیرے سامنے ہیں دائینے جاؤ بھائے جاؤ تم چنلو سجے جا کھبے جا تو چنلو اس لیے مجھے معلوم ہو رہا ہے یہ لڑائی لوت کے چروہوں کے دوارہ ہوا ہوگا اس لیے میں نے پتہ لگتا کہ لڑائی لوت دے ایالیاں دے دوارہ ہی ہوئی ہوئے گی لوت یہ شکے ابراہم کے پیچھے چل رہا ہے لوت ابراہم دے پیچھے چل رہا ہے لیکن بیڑ بکری کتنا موٹا ہے وہ بھی سوچتا رہتا ہے اور پیڑ بکریوں کنیاں موٹیاں موٹیاں یہ بھی سوچتا رہے ہیں ان کا گاس کے بارے میں بھی سوچتا ہے ابراہم سوچ رہا ہے میرے پتہ کدر کدر مجھے لے جا رہا ہے ابراہم سوچتا ہے میرے پتہ کدر کدر میں نو لے کے جا رہا ہے واہدہ کیا وہاں دیش کہاں ہے دیکھ رہا ہے واہدہ کیتے ہیں دیش کدر ہے کر کے دیکھ رہا ہے لوت دیکھے 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 سودو گمرا میں جا کر بڑا امیر بن گیا لوت جڑا دیکھ کے چونکے سودو ممورا میں جا کر بہت بڑا امیر اتنیتہ بن گیا ادھر میں مکان بھی بنا لیا ادھر مکان بھی بنا لیا سرگدود آئے ابراہام سورک دوتوں کو پیڑ کے نیچے ان کو کھانا کھلایا کیونکہ ان کے تنبو میں کوئی جگہ نہیں تھا کیونکہ اس نے تنبو میں کوئی جگہ نہیں سی اوہی سورک دوت لوت کے پاس آیا تو بڑا مکان کے اندر بڑا پارٹی دیا اوہی سورک دوت جہاں لوت نے کولا ہے تا لوت نے بڑے مکان کے اندر انہوں نے بہت بڑی پارٹی دیتی کیونکہ لوت ادھر کا بڑا آدمی بن گیا لوت کا پتر بیٹیاں کیا بولتے ہوں گے بڑھے ابھی بھی تمبو میں پڑا ہے ہمارا باپ بطیمان ہے ساٹھا باپ بہت ہی سیانہ ہے دیکھو بڑا مکان بھی بنا لیا اس نے بہت بڑا مکان بھی بنا لیا یہ نگر کا مالک بھی بن گیا یہ نگر کا بڑا لیڈر بھی بن گیا اس نگر بہت بڑا لیڈر بھی بن گیا لیکن ناش کرنے والا سورگ دود آگے سورگ دود بولا جلدی نکلو لیکن لوت کو جلدی نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے انگا ہاتھ پکڑ کے نکال رہا ہے جلدی داؤڑوں بول رہا ہے انہیں بولا پیچھے موڑ کے نہیں دیکھنا لیکن لوت کے ساتھ چلتے چلتے انگا پتنی کو بھی لالچا گئی لوت دے نال چلن واری اس دی پتنی نو او دے اندر بھی لالچا گیا چلتے چلتے تھوڑا موڑ کا دیکھا کتنا چیز ہم نے چھوڑ کر آیا اس نے پجی پجی جاندی نے پشاں موڑ کے ویکھا کے کنان سمان پچھے ہی شاڑ آئے ہیں تو نمک کا کھمبا بن گیا تا لون دا کھمبا بن گئی اس لئے پربیش بولا ہے بولتا ہے لوت کا پتنی کو یاد کرو اس لئے پربیش مسی گھنڈا لوت دی پتنی نو چیتے رکھو مان لو لوت بھی سورگ میں آگیا نو آبھی سورگ میں آیا نو بھی سورگ میں آگیا دونوں بیٹھے ہیں نو کا پتنی ہیں اور تین بیٹھے اور انگا پتنیاں بھی ادھر ہیں آٹ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آٹھ لوگ ہوتے بیٹھے ہوئے ہاں لوت کا لوت دا اکیلا اکیلا پتنی نمکہ کمبا بینگے پتنی لون دا کمبا بانگی بیٹیا اتنا بڑا پاپ کیا کبھی وہ پبلک میں بول نہیں سکتا تینیا نے اینہ پاری پاپ کیتا جیسے جنتا ویچے دس نہیں ساکتے انہوں نے باپ کے ساتھ بھی بیچار کیا انہوں نے اپنے پتا دنال حرام کری کیتی کارن کیا ہے کارن کی ہے لوت کے اندر کا اور اس سنسار کا پیار لوت دے اندر دا جو اس سنسار دا پیار آپ کو معلوم ہے کتنے پاسٹر لوگوں کا بیٹے بیٹیاں برباد ہوگے تانو پتا کنے پاسٹران دا پتر اتے تینیاں جڑے اور برباد ہوگے کھیرلا میں امریکہ میں ہندوستان میں پنجاب میں کتنا ہے مجھے اتنا معلوم نہیں ہے پنجاب میں کنے ہن اسے بارے میں پورا پتا نہیں ہے لیکن کارن میں میں دیکھ رہا ہم امریکہ میں دیکھ کتنے پاسٹروں کا بیٹا بیٹیاں برباد ہوگے پر میں امریکہ ویچ کارنہ ویچ دیکھ دا کنے پاسٹران دے جڑے پتر تینیاں برباد ہوگے کیوں کیوں انگا باب کی اندر کا لالچ کا کوڑ ان پتروں کے اندر بھی پتریوں کے اندر آتا ہے میرے پیارو ابراہام پرمیشور کے مکان بھرمیشور کے شہر کی اور دیکھتے ہوئے دھوڑتے گیا اب ابرانی 11 اتھیا میں دوبارہ آئیے گا اس کا تیرہ سے لیکن سولہ تک پڑیے گا اس کی تیرہ ہے تو لیکن سولہ ہے تک پڑیے ابراہامی 11 کا تیرہ سے سولہ تک ابراہامی 11 کی تیرہ ہے تو لیکن سولہ ہے تک یہ سب وشواشی کی دشاں میں مرے اور انہوں نے پرتیگیا کی ہوئی وستویں نہیں پائی پر انہیں دور سے دیکھ کر آنندیت ہوئے اور مان لیا کہ ہم پرتی پر پردیشی اور بہاری ہیں جو ایسی ایسی باتیں کہتے ہیں وہ پرگٹ کرتے ہیں کہ سوڑیش کی خوج میں ہیں اور جس دیش سے وہ نکل آئے تھے یدی اس کی سدھی کرتے تو انہیں لوٹ جانے کا افسر تھا پر وہ ایک اتمن ارثات سورگیے دیش کے ابھیلاشی ہیں اسی لئے پرمیشور ان کا پرمیشور کہلانے میں ان سے نہیں لجاتا سو اس نے ان کے لئے ایک نگر تیار کیا ہے آمین پڑو جلدی پڑو کیونکہ جیڑے اجائیا گھلہ آکھ دیان اور پرگٹ کر دیان پہی اسی اپنے وطن نو پال دیان اتے جی اس دیش نو جس تو نکل آئے سان چیتے رکھ دیں تا اونا نو موڑ جان دا ویلا ہوندہ پار ہون او اس تو اتمن ارثات سورگی دیش نو لوچ دیان اس کارن پرمیشور انہ دی ولو نہیں شرموندہ جو اونا نو پرمیشور کہاوے کیوں جو او نے اونا لئی ایک نگری تیارکار شڑی ہے ادھر میں لکھا ہے ان لوگ چھوڑ کر آئے ہوا چیزوں کو موڑ کر نہیں دیکھا ادھر لکھا آیا کہ جڑیاں چیزیں انہوں شڑکا ہے انہوں موڑ کر نہیں دیکھا اگر دیکھا ہوا تو واپس جا سکتا تھا جے کر ویکھیاں انہوں دیاں تو واپس جا سکتے سی میرے پیاروں سی اون کے لئے بلاوٹ ملا ہوا لوگوں دنیا کی اور دیکھے گا تو پیچھے چلے جائیں گے میرے پیاروں جنہوں سی اون دی بلاوان ملیا ہے دنیا والے ویکھر کے پیچھاں موڑ جانگے آزاروں پاسٹر لوگ پیچھے موڑ کر گم گئے آزاروں دی تداد وچ پاسٹر لوگ پیچھاں موڑ کر گم گئے ہمارے ساتھ رہنے والے کتنے پیچھے موڑ کر چلے گے ساتھ رہنے والے کنے جڑے پیچھے موڑ کر چلے گے اس لئے میں یہاں کو چتاؤنی دیتا ہوں آگے کیوں اور دیکھتے رہو اس لئے میں تنو چتاؤنی دینا اگہ ہی بیکھ دے رہو دو سوامی کا سیوہ مت کرو دو مال کا دی سیوہ نہ کرو ابھی میں شیطان کو اور لوسیفر کو ادھر گیٹ کے سامنے کھڑا ہونے کے لئے بھولانے جا رہا ہوں اور میں شیطان تے لوسیفر نو اس دروازے دے سامنے کھڑے ہون واسٹے بھولانے جا رہا ہوں کس لئے کھڑے بھاسٹے آپ میں سے جتنے لوگ اپنا مال انگے پاس واپس دینا چاہتے ہیں واپس دے دیں گے تاں کے تاڑے بچے جننے جنے اوستہ مال اپنے اندرو کڑ کے انہوں واپس دینا چاہتے ہیں واپس دے دیو میں سچے بول رہا ہے یا میرا ہوش ہو گیا ہے میں سچے بول دا ہے یا میری جیڑی سورت ہے وہ گواچگی ہے لکا چاروں آتیا میں آئے چوتھ آتیا میں آئے گا چار دے آئے چاہیے اس کا پانچ اور چھے پڑیئے گا لکا دی انجیلو اس کا چار دے آئے اس کی پانچ تے شے آئے تھا تب شیطان اسے لے گیا اور اس کو پل بھر میں جگت کے سارے راجے دکھائے اور اسے کہا میں یہ سب ادیکار اور ان کا ویبھو تجھے دوں گا کیونکہ وہیں مجھے سوپا گیا ہے اور جسے چاہتا ہوں اسی کو دے دیتا ہوں تا شیطانی اوہ نو اچھی تھا لے جا کے اوہ نو دنیا دیا ساریاں پانچ رہیاں ایک پال ویچ بکھائیا اتے اوہ نو آکھیا میں اے سارا اکتیار اتے اوہ نو دی پڑک تے نو دیاں گا کیونکہ جو اے میرے واسوچ کیتا ہویا ہے اور جنو چوندہ ہاں اوہ نو دندہ ہاں شیطان بولتا یہ سب میرا ہے جس کو میں چاہتا ہوں اس کو دیتا شیطان کہندہ یہ سب میرا ہے جنو چوندہ انہوں دے دینا شیطان اپنا دودھوں کو کیا بولتا ہے شیطان اپنے دودھوں کو کی کہندہ ہے باقی لوگ پھوکا رہے مرے تو کوئی بات نہیں باقی لوگ پھوکے رہے ہیں یا مرن کوئی گال نہیں انگو روکنا ہے انگو پردیشی حال سے روکنا ہے شیطان کا بڑا یوجنا ہے شیطان دی وڈی یوجنا ہے اس لیے جو اس میر بڑے بڑے پرچارک لوگوں کو شیطان بھیج رہا ہے اس لیے جو اس میر اتے وڈے وڈے پرچارک آنو شتان پیج دا ہے یوگی چو آ رہا ہے یوگی چو کاریہ ہے دینگرن آ رہا ہے دینگر دینگرن آ رہا ہے بہت پرچارک آ رہا ہے بہت پرچارک آ رہا ہ Jelly شیطان کی ابیشے sulکا ہے وہ بہت پرچارک آ رہا ہے شیطان دن والو مس Mong They ordered بہت پرچارک آ رہا ہون وہ ادھر میں ٹرک پر سوما کی ہوا ہے او ننا نے ٹرک کنن دے ٹرک پèn پار پور کے سمار نہیں رک ہے مجھے مکان چاہیے مکان چاہیے سنساری کے سوامی لےلا بیٹھا ملک 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 م آپ کے پاس بھی وچن دس دس کے آرہا ہے شیطان کا یوج نہ ہے یہ پردیش یوں کو رکنا ہے شیطان دی یوج نہ ہے نا پردیش یا مسافرہ نوں رکنا ہے باقی لوگوں کو کتنا بھی کھٹی ہو جائے کوئی بات نہیں باقی لوگوں کو کننا بھی کٹا پھائے کوئی گرلی پردیشی ہو کے جائے گا تو جے کرے پردیشی بن کے جان گیتا میرا مال کھریدنے کے لیے کوئی نہیں ہوگا میرا مال کھریدن واسطے کوئی نہیں رہے گا میرا جمین کا ماما جمین کسی کو کسی کو چنگے کپڑے تو ماننی لگے گا کسی کو دنیا کی چیز کا ماننی لگے گا یہ سب سورگواسی ہے دنیا کو معلوم ہو جائے گا دنیا کو پتا لگ جائے گا لوگوں کو معلوم ہو جائے گا لوگ کا نو پتا لگ جائے گا سورگ ہے سورگ ہے سرکا یشواربورن کے بھائٹا ہوا ہے آشش دے کے بھائٹا ہوا ہے ہمانیر کو کڑا کر کے بھائٹا ہوا ہے آئی ساحب سعب کو کڑا کر کے بھائٹا ہوا ہے کون کھڑا کیا ہے شیطان نے کھڑا کیا ہے شیطان نے کھڑا کیا ہے ان شیطان کی داستوں کی اندر سے سیب وشواسیوں کو چھوڑانا ہے لدیانہ میں ابھی ہے ان کو بھی چھوڑانا ہے جتنے لوگ ادھر ادھر آئے ان کو چھوڑانا ہے سمیں آیا ہے آپ کیا کرنا ہے آپ کا سارا اچھا بندل کر کے دروازے میں رکھ دینا مکان کے بارے میں کپڑے کے بارے میں کھانے کے بارے میں بچوں کا فیس کے بارے میں جو کچھ آپ کا اچھا ہے آج بولنا ہے میں ایک ہی سوامی کا سیوا کروں گا میں شیطان کو بلاتے سکنڈ میں وہ آج رونا پڑتا ہے میں شیطان نو بلاندے وقت ایک سکنٹ وے چو آزر ہوندہ ہے لوسیفر کو بلاتے ہی ہے ایک دب آج روتا ہے لوسیفر نو بلاندے ہی وہ آزر ہوندہ ہے اے عدیار کیوں ملا ہے اے عدیار کیوں ملیا ہے میں سرگ کا بندہ ہوں میں سرگ دا بندہ میرے باپ ادھر اندسار کر رہا ہے میرا پتا ادھر اڈھیک کر رہا ہے میرا باپ کا مرجی ادھر میں تھوڑا تکلیف اٹھا کر میرا بیٹا جلدی سفر پورا کرے میرا باپ دی مرجی ہے کہ میرا پتر ادھر تھوڑا تکلیف چل کے جلدی اپنا سفر تیہ کر کے ادھر آ جائے میرا باپ کا مرجی ہے میرا بیٹا کے اندھر کا چاہ سرگ کے چیزوں کے چاہ ہو رہے میرا باپ پتا دی مرجی ہے میرا بیٹا دی اندھر دی جلدی اچھا ہے یہ چاہتا ہے اسفر کی چیزوں دی چاہتا ہو رہے میرا باپ وہی چاہتا ہے میرا پتا وہی چوندہ ہے میرے لئے مکان بنا کے انتظار کر رہا ہے میرا باپ کا مرجی نے ادھر کا کچھڑا میں ڈال کر ڈوب کر مجھے رکھے میرا پتا دی مرجی نہیں کہ ادھر دا کونے کرکٹ وچ میں ڈبا کے رکھے مجھے راجہ بنایا ہے میں نےو راجہ بنایا ہے شگا organism میں بیٹھنے کیلئے بلایا ہے حکومت کرنے کیلئے بلایا ہے اکموت کرنوہ اس نے سدیا ہے دنیا کا تردول consulting کو کھونڈا سمجھنے کیلئے بلایا ہے دنیا رتھا ہوں دا اتنو کھونڈا سمجھنے کیلئے بلایا ہے ہالیلویٰ ہالیلویٰ جس کو یہ بلاوٹ ملا ہے جس نے یہ بلاوٹ ملیا ہے اپنا سارے حچانوں کو باندھ لو لوسیفر اور شہیطان کو دے دو اور وہ ساری اپنیاں شاہن بن کے تا لوسیفر شہیطان دے رہے ہو پھر دے دو دیکھو ابھی شہیط ملتا ہے یا نہیں پھر وہ کو مصاب ملتا ہے یا نہیں بولو آج سے لے کر میں ایک کی سوامی کا سیوہ کروں گا بولو آج تو میں ایک کی مالک دی سیوہ کروں گا سیوک ہوں کے لیے بھی میں بول رہا ہوں سیوکالدلی میں کہنا ہوں پاسٹر ہوں کے لیے پاسٹروں کے لیے پتریوں کے لیے اس گڑی کے بعد صرف ایک کی سوامی کا سیوہ ہوگا اس پہلے تو بہت صرف ایک کی مالک دی سیوہ ہوگی کھڑنا میں بیٹھو گھوڑیا پار بیٹھئے شروع کرو شروع کرئے ابھی شہیط ملتا ہے یا نہیں دے مصاب ملتا یا نہیں شہیطان کے سامنے اعلان کر کے بول دو میں آج سے تمہارا سیوہ نہیں کروں گا تمہارا چیز ہوں گا مجھے ضرورت نہیں پردیشی کے طور پر جو چیزیں چاہیے میں آتگار سے لوں گا باقی تمہارا موں میں پھینک کر میں آگے نکلوں گا پیدا سے بولو پیدا اس گڑی کے بعد کبھی بھی میں دنیا کی چیزوں کے لیے آپ سے پراتھنا نہیں کروں گا نہ کپڑا کے لیے فیس کے لیے مکان کے لیے بچوں کا فیس نہیں دیا تو بھی میں فیس کے لیے نہیں مانگو گا مکان کے لیے کھرائی کے لیے میں نہیں مانگو گا کسی چیز کے لیے میں نہیں مانگو گا آج سے تو ہی میرا سوامی ہے جو آپ دیتا ہوئی میرے لیے کافی ہے آپ چاہتا ہے میں سرگ میں آپ کے پاس آ جاؤ باپ آپ چاہتا ہے میں آپ کے پاس آ کے بیٹھ جاؤ اس کے لیے میں سمرپن کرتا ہوں باندھو باندھ کر کر شیطان کو دے دو شیطان ادھر کڑا ہو کر سب کا لے جاؤ ان کے اوپر ادھر جو بیٹے ہیں ان کے اوپر تمہارا حق کاجی قدم کر رہا ہے آج کے بعد یہ تمہارا سیوہ نہیں کرے گا شیطان جو اچھا تنہیں بھرا ہے لے کر جاؤ جو مکان کا اچھا گاڑی کا اچھا جو اچھا بھرا ہے لے کر جاؤ سکوٹر کا اچھا سیوہ کا نہ میں سکوٹر گاڑی کا اچھا سب بات کر دو سیوہ کے لیے پلائن چاہیے تو پلائن تمہارے سامنے آکھا کھڑا ہو جائے گا سیوہ کے لیے ہیلکوپٹر چاہیے تو ہیلکوپٹر آکٹر کھڑا ہو جائے گا سیوہ کے لیے بس چاہیے تو بس آکھا کھڑا ہو جائے گا تم چندہ کھتے دو سوامی کا سیوہ مت کرو شیطان سیوہ کے لیے بھی مجھے تمہارا کوئی چیز نہیں چاہیے میں کوئی چیز نہیں مانگوں گا جو مجھے دینے والا پھرپو میرے مانگنے کے پہلے لا کر دے گا وہی کافی ہے آج سے بولو میں کچھ بھی نہیں مانگوں گا گہرا سامار پڑ کرو سارے اپنا بوری بان کر دے دو انگوں انگوں پیٹھے ہو کک بھی کر دو لے جاؤ اتنا دیر تک یہ چیزیں میری اندر میں ڈال کر تو مجھے روک کر رکھا یہ لے لو پیچھے کک بھی دو پھا دو شیطان کو بولو پیچھے موڑ کر دیکھنا نہیں تمہارا مال میرے یا میرا پتری میرے پیچھوں کے سامنے لا کے رکھنا نہیں ادیار سے بولو لڑو ان سے ابھی شیخ ملتا ہے یا نہیں دیکھو لڑو ان سے انگیں چیزیں ان کو دے دو موڑی 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 م موسیقی 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 تفان آیا آج دوپر کا خبر میں اٹھالیس لوگ مر گئے تفان کے کارے آج دوپیر دیاں خبرہ میں تفان دے کارن اٹھالی لوگ مر گئے اتنے بڑے اچھے سندر دیش میں تفان کے کارن اٹھالیس لوگ مر گئے پرمیشر اپنا دھنڈا اٹھایا پرمیشر نے اپنا ڈھنڈا چکیا ہے چنے ہوئے لوگ جلدی پردیش ہی بین جاؤ نہیں تو ڈھنڈا پاری پڑے گا اس لئے چنے ہوئے لوگ جلدی پردیش ہی بان جاؤ نہیں تو ڈھنڈا جڑا بہت ہی وڈڈا چلے گا نرسنگ کا پھونگنے والا ہے توری فکن والی ہے ادھر سے آج نکلتے سمیہ میں ایک ہی بات آپ کا من میں رہنا ہے آج سے میں ایک ہی سوامی کا سوا کروں گا آج اے دروں نکل دے وقت ایک ہی گالت آدھیں مانوے چرینی ہے کہ میں آج تو ایک ہی سوامی دی سیوا کروں گا اوہ سوامی سے میں پوچھتا رہوں گا دنیاوی چیزوں کو میرا ایک ہی سوامی جو لیتا ہے دیتا ہے اوہی مجھے کافی ہے تو اوہ سوامی کو لو میں پوچھتا رہوں گا میرا سوامی دنیا دی چیزیں جو جو میرے دےوے گا اوہی میں لہندہ رہاں گا اوہ سوامی سے میں دنیا ہی چیزیں نہیں مانگوں گا اوہ سوامی دیکھو لو میں دنیا دیا چیزیں نہیں مانگا گا جب مجھے جیرود پڑے ہوئے بار اس سنسار کا سوامی سے چین کر مجھے دے دے گا جات میں نے لوڑ پہ گی تے اس جگہ تا جو سوامی ہے وہ دیکھو لو کھو کے میں نے دے دے گا مجھے معلوم ہے ایم سامویل کتنے کروڑوں روپیہ خرچ کریں گے کر کے میں جنم لینے کے پہلے میرے سوامی کو معلوم ہے انہوں نے اس کا اندزام کیا ہوا اس نے اس تا پرباند کیتا ہوا سمیں سمیں پر میرے پاس آ جائے گا اندستان کا پردان مندری کو کٹی پڑے گا مجھے کبھی کٹی نہیں پڑے گا اندستان دے پردان مندری نے کٹا پہ سکتا کٹا آ سکتا پر میں نے کٹ نہیں آ سکتی کیونکہ میرا سوامی سرگ کا پرمیشر ہے کیونکہ میرا مالک جڑا سرگ دا پرمیشر ہے مجھے ان کے پاس جانے کا تیاری کرنا ہے میں اس نے کو جان دی تیاری کرنے میرا سوامی کا اچھا ہے میں جلدی ادھر پہنچاؤں میرے سوامی دی اچھا ہے کہ میں چھتی ادھر پہنچ جاواں اس کے لئے سب کچھ انہوں نے تیار کیا ہے اس لئے پولوس بولتا ہے پہچان کا اتمتا کے کارن اس سب چیزوں کو کھوڈا سمجھتا اس لئے پولوس کہندہ پہچان کا اتمتا ابھی پربو کا داز پہتنا کر کے سباسمعبد کریں گے ہون پربو کا داز پہتنا کریں گے سباسمعبد کریں گے سوامی جو سوارگی پتا ہے اس کی سیوہ کندلی اپنے آپ کو سمت بڑھ گیتا ہے پتا ایک اکروں سمت بڑھ دے کھڑے گندلی او سمت بڑھ دے ہم ساتھ چھوڑا گلی ربو اپنی تیاری پوری کر کے سیوکرس تیرے کون پہنچا گلی ربو سا مدد کریں آپ سہیتا کریں ایک اکروں تری اتویش سوکر ہاں گلاوان ربو سا مدد کریں آپ کو سمت بڑھ دے ہاں گلی ربو تیرا نام ناما پایا تیرا نام نچا ہوگیا اس نے خدا میں میرا تانواہ دو تیتا پانوے شر بینتی سوان یشو مسیرے نامی چمانگ دے ہاں آمی